جی اسلام علیکم ناظرین آج کے بروگرام میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کو کیا پیشکش ہوئی ہے کیا حکومت کے ساتھ ملنے جارہے حکومتی جو اتحادی ہے اس کا حصہ بننے جائیں گے یا نہیں اور دوسری جانب پی جی آئی کیا کرنے جارہی ہے ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب ایک دفعہ پیر سے میدان میں آگئے تو دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا حال کیا نکلے گا کیا پی ٹی آئی والے جلسہ کر پائیں گے یا نہیں ان کو جو اجازت ملی ہے وہ مشروع طور پر ملی ہے یعنی کنڈیشنلی طور پر ان کو اجازت ملی ہے کہ یہ چیزیں ہوگی اس میں ناظرین مولانا صاحب کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ایک تو ریسنلی مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان ہے ان سے ملاقات ہوئی بڑے انچے اداز میں انہوں نے ملاقات کے وہاں اور دوسری جانب اگر بات کرے تو ابھی جو مولانا صاحب کے پارٹی کے ذرائع انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ چار وزارتوں کے پیشکش ہوئی ہے مولانا صاحب کو کہ آپ حکومت کے ساتھ شامل ہو جائے چار وزارتیں لے لے اور گورنر کے پی کی بھی پیشکش ہوئی ہے کہ وہ بھی ہم آپ کو عہدہ دے سکتے ہیں یعنی فیصل کریم کنڈی صاحب جو زرداری صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کو قربانی دینی پڑی گی تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا گورنر خیبر پخت انقواد کی گورنرشپ جو ہے کیا یہ مولانا صاحب لیں گے یا نہیں اب مولانا صاحب کا جو جواب ہے نا وہ سیاسی ہے مولانا صاحب کی اگر ہم بات کرے شیخ رشید صاحب کے بات کرے اور زرداری صاحب کے بات کرے تو یہ پاکستان کے کہتے ہیں کہ وہ جو سنجیدہ سیاستانے تگڑی سیاستانے ان میں شامل ہوتے ہیں مولانا صاحب نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا کہ ٹھیک ہے جی نہ انہوں نے قبول کیا کہ میں لے لیتا ہوں نہ انکار کیا وہ ابھی اس پر غور کر رہے ہیں اور اب وہ سوچیں گے کہ ہمیں فائدہ کس میں ہوگا اگر گورنرشپ لے لیتے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہے اور چار وزارتیں اگر ان کو مل جائیں تو اس میں کیا فائدہ ہے حکومت کی مجبوری ہے مولانا صاحب اگر حکومت کے ساتھ نہیں ملتے ایک سائٹ پہ تو پاکستان تحریک ان صاحب کے بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں پی جی آئی کے طرف سے بھی گرین سگنل ہیں ایون خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ مل لیا جائے ان کے ساتھ احتیاطی بن کے آگے اپوزیشن تگری بنائیں اگر مولانا صاحب اس حکومت کے خلاف نکلتے ہیں تو یہ حکومت ختم ہوگی اور صرف ختم ہی نہیں ہوگی ان کا بیڑا بغرب ہوگا ان کو بہت سیاسی نقصان ہوگا تو یہ معاملہ ہے اب مولانا صاحب سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو انہی کی سوچ ہے وہ پارٹی سے مشاورت کریں گے اور پھر ایک فیصلہ جاری کریں گے ناظرین عمر ایوب شبلی فراز صاحب میدان میں آ چکی ہے اور وہ جنابی والا جو دو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان کو باہر نکالنا ہوگا یہ جو نعرہ ہے نا اس کو تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا اور یہ لوگ یہی نعرے لگا رہے اسے کہ خان کو نکالنا ہوگا سڑکوں پر آنا ہوگا نہ سڑکوں پر دس بندوں کو نہ سکتے ہیں نہ ان نعروں کی علاوہ ان کے پاس کوئی اور اپشن ہے ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد کے باہر کارکنان نے ان کو گیرے میں لے رکھا تھا شبلی فراز صاحب بیتے عمر ایوب صاحب بیتے انہوں نے اس کے بعد پھر وہ استفاہ بھی پیش کیا تھا اسی وجہ سے پھر ان کا استفاہ واپس لیا گیا تو یہ جو معاملہ ہے نا کارکنان ان جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا بیلیسٹر گور علی خان صاحب شبلی فراز صاحب عمر ایوب صاحب ان تینوں سے پیچے ہیں کہ کارکنان ناراض ہے اور جب ڈسٹرک کورٹ کے میں نے بات کر ڈسٹرک کورٹ کے باہر جو مسئلہ بنا تھا اس ٹائم یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا یہ وہاں سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے شیئر عفظل مروت صاحب جو ہے وہ ان سیچویشنز میں وہاں پر رہتے ہیں کارکنان کے ساتھ شامع ہوتے ہیں کارکنان نے ان کو گیرے میں لے رکھاتا اور نارے لگا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے خان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ناظرین بہت پہلے میں نے خبر دیتی آج سے تقریبا چار مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ ناراض ہے ناراض ہے پی ٹائی لیڈرشپ سے اور ان سے خان صاحب نے یہ شکوا کیا تھا کہ بھائی جان آپ لوگ تو اس سمنیوں تک پہنچ گئے میرا کیا کیا آپ لوگوں نے تو خان صاحب ناراض ہے لیڈرشپ سے اور ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے مسائل زیادہ ہے یہ ویکٹو کے دونوں جانب کہنینا چاہتے ہیں کہ نہ خان صاحب کو ناراض کرے نہ کسی اور کو ناراض کرے تو اس طرح کام نہیں چلے گا یا تو بالکل ان کو جانا پڑے گا اور یا جو ہے بالکل ایک سائٹ پہ ہونا پڑے گا ان کو تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے تو یہ معاملات ہے شیر ابزل مروت صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ وہ جاری کر چکے ہیں کہ اگر اس دفعہ خان بھی کہے کہ جلسہ نہیں ہوگا تو جلسہ ہر حال میں ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جلسے کا جو مقام ہے اس حوالے سے جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائٹ پہ پنجاب ہے دوسرے سائٹ پہ اسلام آباد ہے اور اسلام آباد امتظامی آنے جلسے کی اجازت تو دی ہے لیکن مشروع طور پر دی ہے مشروع طور پر کس طرح انہیں انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہے کہ جلسہ چار وجہ شروع ہوگا سات وجہ ختم ہوگا باقی ادھر ادھر سے لوگ آئیں گے یہ ہی ہوگا اگر اس طرح ہوتا ہے تو جلسہ نہیں ہوگا تو یہ معاملہ جو ہے آخر میں آکے لٹک بھی سکتا ہے اور منسوخ بھی ہو سکتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ جو موجودہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی یہ کرتی کیا ہے اور یہ معاملہ ہے اور ابھی وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ تقریباً پچیس یا چمٹیس کو جارے وہاں پر ہیوئن میں ان کی سپیچ بھی ہے اقوام متعددہ کا اجلاس ہوتا ہے ہر سال ستمبر میں تو جہاں پر دنیا کے تقریباً ایک سو تریانو میں کنٹریز کے لوگ آتے ہیں لیڈرشپ پریزیڈنٹی اور پرائنگ منسٹر یہ لوگ آتے ہیں وہاں پر تقاریم کرتے ہیں اور اپنا ایجنڈا وہاں پر پیش کرتے ہیں تو شیواز شریف صاحب بھی باہر جائیں گے دیکھتے ہیں کہ ملک کس طرف جائے گا نواز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیف ہے کہ مہنگائی کے اوپر کسی طرح کارٹول کر لیا جائے اپنے مزبان شریف کو دیجئے اجازت کر لنے کے بعد